نمستے دوستوں سواگت ہے آپ کا ہیٹ ویزارڈ گیمنگ میں آج ہم میں لائے ہوں آپ کے لیے ایک دم تاج آپ بلکل فریش گیم پلے اس میں تھوڑا ایموشن ہے تھوڑا سا ایگریشن ہے آپ بتانا ایک کیسا ہے یہ میں ہماری بھائی پہلی بار وائس آور ہے تو بتانا کیسا لگا ایموشن اور ایگریشن کیوں ہے بھائی آپ کو بھی ابھی تھوڑا دیر میں ابھی پتہ چل جائے گا تو ہم نے ہماری ٹیم کے ساتھ ہم رینڈم کے ساتھ گئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے گن لیں گے پھر مارک اٹھائی کریں گے پورا پیلم پالی مچا دیں گے آئیے دیکھتے ہیں تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا بھائی کی ملٹا پاور اترے ہم چلو ملٹا پاور میں آج اگدم دھترپن مچا کے اگدم پورا پورا دھوان دھوان کر دیں گے بھائی ملٹا پاور کو آج اسی رینگل نقشے سے بھائی ختم کر کے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ چار اینمی آرز آ رہے ہیں ٹوٹل ملا کے ایک یا دو سکوڑ آر آ رہی تھی بھائی میں میں دھیان نہیں دیا ہمیں اترتے کے ساتھ ہمیں ملاتا کٹا کٹے سے ہم نے بھائی یہ دیکھو یہ دو نوبڑے بھائی بھاگ رہے ہیں ٹرائے کیا ہم نے مازے کوری سے ڈاؤن لکھیا اس کے بعد ہماری بھائی گان پھٹ گئی میں بھائی بچا کے اپنی تصریف بچا کے بھاگ آپ نے بھی بس ایک اچپی ہلتے بچی رہی تھی میں وہاں دیا سیدہ وہاں دیکھیں بھائی میں نہ لڑ رہا تیت باقی سب بھائی آپ لوگ بچ جانا یار پلیز کوئی ٹھلنا مت بھائی کوئی بھائی پلیز مرنا مت ایک لیکن پھر اچانک سے بھائی میرا دھیان پڑتا ہے کہ لے تین نمبر بھائیا تو ٹھل گئے اب ہم بچے ہیں تھے بھائی ہم لوگ تو ہم پہلے بھائی میرے پاس تو گن تھا نہیں تو میں ایک سائیڈ والے گھر میں ایک آیا ایک مجھے ڈی پی مل گئی اس کے بعد میں سوچا کہ تھوڑا سی ہیلنگ مل جائے تو بوسٹ اپ کر لوں گا ہوتنے درے میں مجھے ایک ڈیو اپی بھائی مل گئی اور کچھ پٹیاں مل گئیں تو میں تھوڑا پٹی مار کے بھائی یہاں پہ آیا تو بھائی یہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں ایک بندہ نیتہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے آرام سے بھائی صاحب یہ چل مار رہا تھا یہ بھائی اسے ہمیں لگا تھا بھائی یہ رینڈم بندہ ہے بس اس لئے ٹیم اپ کر رہا ہے گن نہیں ہے تو بھائی جب اس سے جب آل پہ بات کی تک قسم سے بھائی اندر سے جو خوشی ہوتی ہے نا بھائی ایک دم مزہ آ گیا یقین نہیں ہوا فرس ٹائم بھائی ایک میرا بھائی رینڈم فین بھائی میری سسکرائبر کا ایک بندہ بھائی اس نے مجھے پوچھا بھائی آپ ہیٹ ویزارڈ ہو گیا بھائی قسم سے یا دل سے خوشی پھر ہم نے بولا کہ آجو بھائی ہمارے ساتھ کھیلو کوئی دکت نہیں ہے اس کی ٹیم تو فلال ہم نے مار دی تھی لیکن کوئی بات نہیں یہ اب ہمارے ساتھ کھیلے گا ہمارا دوست بن کے تو اسے ہم نے اٹھا لیا اسے پھر ہم نے گن دیا کچھ ہیلنگز دی اور آگے بھائی ہم لوگ کھیلنے لگے ہم نے بھائی پھر یہ سیلٹر میں جاکے ایک فلیر مارتے کے ساتھ ہمیں اس میں آم ملا تو سامنے یہاں پہ بھائی تھٹ پارٹی بھی تھٹ پارٹی چل رہی تھی تو سوچا ہم میں ہم بھی کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور یہ مارا بھائیہ جی ایک کی بھائیہ پچھوارے لال ہو گئے دوسرے کو بھائیہ ہم نے لال کرنا چاہا لیکن وہ صرف دائمج کھا کے بچ گیا اسے بھائیہ رننگ شوٹ پڑ گیا لیکن یہ بچارہ بھائیہ ہم مجھے نہیں لگا تو نوک ہوگا شوٹ پڑنے کے باوجود بھائیہ لیکن یہ بھائیہ مر گئے لیکن قسم سے بھائیہ مزہ آیا یہ شوٹ میں پھر ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھے گھوز گئے بھائیہ انیمی کے پاس اتنے میں دیکھتا ہوں میں بھائی کی لیفٹ سیڈ میں ہماری جو یہ ہماری جو انیمی تھی وہ بیچارے ٹھل گئے ہیں ہماری جو ٹیم جو جن کے ساتھ ہم نے ٹیم اپ کیا تھا تو ہم نے بھائیہ ان کا غصہ بھائیہ ان گیلی سوٹ والے بندے پر اتار دیا بھائیہ پورا ڈھنگ سے بھائیہ اتارا ہے ہم نے تھوڑا سا بھائیہ ان کے لیے مانورت رکھا جائے ان کے لیے ہم نے تھوڑا سا سردھانجلی ارپیت کیا بھائی ایموٹ سے کیونکہ بھائی پب جی میں اور کچھ سویدہ ہے نہیں نیتہ ارستی بھی سر جنپی کر دیا جاتا اس کے بعد پھر ہم سوچے کہ بھائیہ اب بھائیہ ہی رینگل کو چھوڑنا نہیں ہے سب جگہ دھتر پر مچانا ہے پھر ہم نے گاڑی نکالا ہے بھائیہ پیلا پالی یہ بھائیہ کل نائک بھائی صاحب یہ بھائیہ آرام سے اوپن میں بھائیہ لوٹ رہتے ہیں ہم نے بھائیہ ہی نہیں لوٹ لیا پھر آگے بھائی یہ کہتے ہیں ایک بھائی ہمارا دوست ہے انہوں نے جو گاڑی چلا رہا تھا تو بتائے کہ بھائیہ پتھر پہ بندہ ہے اس کے بعد ہم نے اسے نوک کر کے نہ آؤ دیکھانا تو پھر سے گز گئے لیکن بھائیہ آدمی کو کیسے مرواتی ہے یہ ابھی دیکھ لو میں سوچا کہ بھائیہ میں ارپاس آم ہے مار دوں گا یہ بندہ تو نوب ہے تو مجھے کیا پتہ تھا بھائیہ یہ میری لے لے گا بھائی صاحب اس نے جب مارا میری پھٹ گئی تھی پھٹ کے چو سٹھ ہو گئی تھی قسم سے بھائی صاحب حالت خراب ہو گیا تا میری بھائی پھر ہمارے لیکن بھائی ٹیم میٹ بھائی اتنے مست ہیں ہمارے رینڈم پلیئر بھائیہ پھاڑ گے رکھ دی ہیں پھر ہم نے سیکنڈ میچ پھر بھائی پورا جورجو اترا جورجو اتتے کے ساتھ بھائیہ ڈی پی جہر گن بل گئی ہمیں یہ ویار ہاؤس میں بھائیہ ایک سکوڑ تھا تھا ہم نے انہیں بھائیہ رگیت کے مارا بھائی صاحب ان کا بھائیہ لال کر دیا اوپر سے نیچے تک دوبارہ بھائی جورجو آنے کا یہ لوگ نام نہیں لیں گے انہیں ایک حتم کرنے کے بعد ہم تھوڑی سی بھائی تھوڑا لوٹ لیا ہے کچھ کیونکہ تھا نہیں ہمارے پاس شورٹ گن ملا اس ٹوال کے اس کے بعد ہم آگے والے کنٹینر پہ گئیں تو یہاں دیکھیں بھائیہ دو جوڑی یہاں پہ سادھی رچا رہی ہے یہ بھائی صاحب یہاں پہ شوٹ گن پہنئے تھے تو بھائیہ ہم نے ان کے یہاں پہ ہستی مث steel کر دیا ان کا ہی انتیمتار ہو گیا یہاں پہ پھر ہم گئے یہاں پہ ہیں آسپٹل کے ساتھ تو یہاں میں دور سے دیکھا ایک بھائیا بوٹ بابا آ رہے ہیں تو ہم سپوچئے بوٹ کا بھی آثرواد لینا ضروری ہے کیونکہ پب جی میں بوٹ ایکملز ٹو بھگوان بھگوان کی بھائیہ آثرواد ہونی بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے ہسپٹل میں ایک اور بندہ ملا جو یہاں پہ بھائی سب کیمپ کر رہے تھے لیکن بھائی صاحب کیا ہی بولا جائے ان کا اسپریے بولے تو بھائی کیا ہی ادم جہر اوپی ان سے ایک گولی نہ چھوئی اپارٹمنٹ میں بھائی فلیر چلا تھا تو بھائی ایک بند اور یہاں کیمپ کر رہا تو بھائی انہیں بھی ہم نے ٹھیل دیا انہیں بھی بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ بھیج دے کیونکہ ان کے تین بندے تو بھائی ہمارے ٹیم میٹس نے ان ٹھیل دیئے تھے آگے بھائی پھر سے بھائی چورجو سٹی میں بھائی یہ دو ٹیموں پر فائٹ چل رہی تھے میں سوچا کہ کیوں نے ٹھٹ پارٹی اٹھا کے کل لیا جائے ہمیں چاہیے کیا بھائی یہ تگڑا والا ہے بھائی ہم نے بھائی ایک بندے کو ختم کیا دوسرے بندے کو ڈاؤن کر کے اسے بھی بھائی فنش کر دیا اسے بھی بھائی سرک سے دھار دیا ہمیں اب ہم نکلتے ہیں بھائی یہاں پہ بھائی اچانک سے مجھے بھائی پتے چلتی کہ سکوڑ ہاؤس کے پاس سے سپری پڑ رہی ہے دیکھتا ہوں بھائی ایک بھائی اچھا دھاری ناگی نہیں ہاں پہ بھائی لی ٹی وی ہے میں سوچے چلو بھائی اس کو رگت اس کو بھی بھائی سرک سے دھار دیتے ہیں مزہ آیا لیکن ایسے بھائی سامسا پولے سے بھائی دوری رہنا جو اوپن میں آکے بھائی ناچتے ہیں پھر ہم نے بھائی گاڑی سے ہم نے رش کیا آگے بھائی جہر اسکوڑ تھی ہمارے ایک بندے کو ڈاؤن ہو گیا تھی لیکن بھائی ان کے پورے اسکوڑ کو ہم نے بھائی بہتی کتہ والا وہاں تمہارا ہے بھائی سامسا پورا ایک دم لیٹ گئیں یہ لوگ مزہ آیا تھا لیکن پھر ہم بھائی گاڑی نکالی یہاں ایک اور اس پر ڈروپ لوٹ رہی تھی ہم نے انہیں بھی بھائی کتہ بنا دیا پورا دونوں میں کتہ بڑھ دیا بھائی سامسا ایک بندہ یہاں پہ پھر سے یہ دیکھو یہ سامس بننے پتہ ہے نہیں بھائی ان کو کیا ناغ وانی لے کے مانو کیا چچا بس کر رہو اب یہاں پہ بھائی سامسا ایک یہاں پہ سموک ہوا تھا تو آخری بندہ مجھے پتہ تھا میں سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ہمارے ہر اس میں بھی بھائی اے ڈبلی ایم سے شوٹ لے کے اگر مار دیا تو بھائی مزہ آ جائے گا بھائی اوپی چنگر نیرر ہو جائے گا تو یہی ہوا اسی کے ساتھ ہماری بھائی یہ سماپتی ہوتی ہے ہو سکے تو بھائی اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا ہو سکے تو سسک کرنا ہماری بھائیہ انسٹاگرام لنک ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ وہاں پہ شیئر کرو اب وہاں جا کے آپ مجھے فالو کرو تنیواد